السلام علیکم آج کی ون میں بارت کرنے والے نیش ریسرچ کے بارے میں نیش کسی بھی ویب سائٹ کے بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے آپ نے لوگ ویب سائٹ بنانی ہے تو اس کس نیش پہ ہے اس کے لیے آپ کو نیش کو چوز کر دیو کہ ان کیجئے دو کا خیال رکھنا چاہیے اب ظاہر ہے جب ایک بندہ ایک کسی ٹوپک پہ ویب سائٹ بناتا تو اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ویب سائٹ پروفیٹیبل ہو پانچ شیئے مینے اس ویب سائٹ پہ کام کر کے یا تو وہاں سے ارننگ سٹارٹ ہو جائے یا پھر اس ویب سائٹ کو فلپ کر دیا جائے یہ الٹیمیٹ گول ہوتا ہے جو بھی ہم ویب سائٹ بناتے ہیں اس کا اب اس کورس میں نا ڈیفرنٹ لوگ مختلف چیزوں کی طرف جائیں گے کچھ لوگ فریلانسنگ کے طرف جائیں گے کچھ لوگ اپنی ویب سائٹ کے طرف جائیں گے یہ ویڈیو سپیسفیکلی ان لوگوں کے لیے جو اپنا بلوگ شروع کرنا چاہتے ہیں نیش چوز کر سکتے ہیں اپنے لیے اور نیش چوز کرتے ہیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے انہوں نے تو ہاو ٹو سیلیکٹ نیش سب سے بہت اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ فائن کرنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہیں بعض لوگ ویب سائٹ شروع کرتے ہیں اس پہ تین چار مہینے کام کرتے ہیں پھر ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے لیکن آپ نے ایک ایسی چیز پہ ویب سائٹ بنانی ہے جس کا آپ کو پیشن ہو جو آپ دن میں پانچ چھے دس بارہ گھنٹے کرتے ہوئے لگا تر کر سکتے ہیں لیکن آپ بور نہیں ہوتے ہیں آپ نے ایسی چیز کو چوز کرنا ہے کوشش یہی کرنی ہے آپ نے انٹی فائی پرابلم یو کن سولپ آپ نے کسی پرابلم کا سولوشن دینا ہے آپ اگر کوئی ویب سائٹ شروع کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہونا چاہیے کسی پرابلم کا سولوشن ہونا چاہیے نہ کہ آپ ایسی کوئی ویب سائٹ بنا دیں رینڈم سی اور اس پہ آرٹیکل پبیش کرنا شروع کر دے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو تیسے نمبر پہ ہوتا ہے فوکس آن انڈیویجول آپ کے ذہن میں ایک خاص آڈینس ہونی چاہیے جس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اگر آپ ہوم ایمپرویمنٹ کی نیش پہ بنا رہے ہیں اس میں اگر آپ کیچن ریموڈلنگ پہ جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ لوگ ہونے چاہیے جو کچن کی ریموڈلنگ پہ کام کریں گے اب آپ کے ذہن میں پھر ساتھ میں یہ بھی چیزیں ہونی چاہیے کہ کچن کی ریموڈلنگ کب کی جاتی ہے کن موقعوں پہ کی جاتی ہے اور اگر کسی گھر میں ایونٹ وغیرہ رہے ہیں تب کی جاتی ہے پھر سال کے شروع میں کی جاتی ہے یا پھر ایک سپیسپک سیزن ہوتا ہے تو آپ نے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے ایک نیش چوز کرنی ہے ایکسپیرمنٹ آپ ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں آپ آن لائن ریسرچ کر سکتے ہیں کہ جو نیش ہے اگر اپنا ایکسپیرمنٹ آپ کر سکتے ہیں آپ ملٹیپل نیش لانچ کر کے ایک بیسٹ نیش کو چوز کر سکتے ہیں جس پہ آپ کے کنورجن کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ باقی لوگ کے ایکسپیرمنٹ کو پڑھ سکتے ہیں آپ کیسٹیڈیز کو پڑھ سکتے ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر آویلیبل ہیں نیش سیلیکشن کے حوالے سے ہوم ایمپرومنٹ پر اگر کوئی کام کر رہا ہے پھر فوٹوگرافی پر کام کر رہا ہے کوئی کرپٹو پر کام کر رہا ہے کوئی کائک پر کام کر رہا ہے آؤٹڈور نیش پر یا ٹریولنگ پر نیش پر کام کر رہا ہے تو ان کی کیس ٹیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں ہمارے پاس جتنے بھی بڑے بڑے بلوگرز ہوتے ہیں وہ کیس ٹیڈیز ہر مہینے لانچ کرتے ہیں امازون افیلییٹ نیش کے بارے میں اپنے نیش بلوگز کے بارے میں تو ایک نیش سائٹ پروجیکٹ کے نام سے ایک ویب سائٹ اویلیبل ہے جس پہ آپ کو اس کے وہاں پہ کیس ٹیڈیز آ رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ میٹ ڈیڈیٹی ان کا اپنا ایک میٹ ان کا میں لنک دے دوں گا اگر میرے ذہن میں رہا تو ان کا میٹ ڈیڈیٹی اگر آپ انٹرنٹ پر سلچ کریں گے تو آپ کو ایک بلوگ ملتا ہے ڈیڈیٹی مارکٹنگ کے نام سے وہاں پہ جا کے بھی آپ اپنی کیس ٹیڈیز ان کی کیس ٹیڈیز پڑھ سکتے ہیں اور اس صاحب سے اپنا ایک نیش لانچ کر سکتے ہیں پھر اپنے فیڈبیک گیدر کرنا ہے وہ بھی اگین آپ نے ریسرچ کرنا ہے اپنا سارا فیڈبیک دیکھنا ہے کلائنٹ سے اپنے کسٹمر سے فیڈبیک لینا ہے اپنے انٹرنٹ پر لوگ آپ فیڈبیک دیکھنا ہے ایک نیش کے بارے میں ایمازون کے جو پروڈکٹ سے ان کا ریویو دیکھیں کہ لوگوں کا فیڈبیک کیا ہے پروڈکٹس کے بارے میں جو آپ چوز کرنا چاہ رہے ہیں forget about making money at the beginning شروع میں اپنے پیسے بانے کے نہیں سوچنا آپ نے کام پر فوکس کرنا ہے آپ نے ریسرچ پر فوکس کرنا ہے آپ نے پبلشنگ پر فوکس کرنا ہے کمپیٹر ریسرچ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آنے والی ویڈیوز میں کہ کمپیٹرز کی ویبسائٹس سے کیسے آپ ایڈیاز لے سکتے ہیں ان کے کیورڈ سے کیسے ایڈیاز لے سکتے ہیں پھر آپ کیسے ان کو آؤٹ رینگ کر سکتے ہیں انہی کو انیلائز کرتے ہوئے جس کو ریورس انجینرنگ بھی کہا جاتا ہے find your unique selling point اگر آپ اپنی ویبسائٹ کو brand بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت unique طریقے سے چلنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو usb جسے کہتا ہے unique selling point ڈھونا پڑے گا جس میں for example آپ کو unique طریقے سے چلنا پڑے گا already انٹرنٹ کے پر بہت ساری ویبسائٹس available ہیں جو چیزیں فروخت کرتی ہیں لیکن کچھ ویبسائٹس ایسی بھی جو قسطوں پر چیزیں دیتی ہیں پروڈکٹس وغیرہ وہ قسطوں پر فروخت کرتی ہیں تو وہ تھوڑا unique کھیل رہے ہیں تو آپ کبھی کوئی اس طرح کا usb unique selling point ہونا چاہیے جو پاکیوں کے نسبت آپ کو unique بنائیں پھر آپ نے niche select کرتے ہوئے آپ جو criteria set کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی جو پرائس سے وہ 20$ سے اوپر ہو اور وہ اوپر جتنا مرضی چلا جائے لیکن 20$ سے اوپر ہونی چاہیے کیونکہ 20$ سے نیچے والی پروڈکٹ پر commission بہت کم مل رہا ہوتا ہے آپ کو اور ان کو target کرنے کا فائدہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ایمازون پر commission بہت کم مل رہا ہوتا ہے تو پروڈکٹ کی پرائس اتنی زیادہ ہوگی اتنا آپ کا جو niche ہے آپ کی website اتنی profitable ہوگی پھر آپ نے دیکھنی ہے star rating جو product آپ چوز کر رہے ہیں ایمازون پر اگر آپ affiliate niche چوز کر رہے ہیں تو اس product کی جو ریٹنگ ہے وہ 4$ سے اوپر ہونی چاہیے اس کو ہم practicalی بھی جا کے دیکھیں گے ابھی کچھ نیر میں reduce product کے اتنے زیادہ ہوں گے اتنا فائدہ ہوگا آپ کو آپ کی website کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگی کیونکہ وہ product اتنی زیادہ popular ہوگی امازون پر تب ہی اس کے اتنے زیادہ reviews ہیں تو آپ نے ایسی product چوز کرنی جن کے reviews بہت زیادہ ہو ہزاروں میں reviews ہو تو بہت بہتر ہو جائے گا google trends کو آپ نے دیکھنا نہیں بھولنا آپ نے niche کو final کرنے کے بعد اس کے trends دیکھنے کہ google پر اس پر trends کتنا چل رہا ہے 100 میں سے کتنے اس کی numbers ہیں month by month آپ نے last 12 month کا trends open کرنا ہے اور trend میں دیکھنا ہے کہ آپ کی جو niche ہے وہ کتنی popular ہے month by month throughout the year اس میں یہ چیزیں discuss ہوگی باقی یہ چیزیں ہمیں already ویڈیو میں discuss کر چکا ہوں کہ کیسے کون کونسی niche کی طرف آپ جا سکتے ہیں plugin سے آپ کیا کیا فائدہ اصل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں اس کو review کر دوں کہ آپ affiliate website کی طرف جا سکتے ہیں ابھی ہم discuss کریں گے جس کو adsense کی طرف آپ جا سکتے ہیں وہ بھی affiliate کا حصہ ایک طرح سے affiliate blog پہ آپ ads بھی لگا سکتے ہیں یا پھر adsense کی آپ الگ سے ایک website بنا سکتے ہیں جس پہ آپ news وغیرہ share کریں tips وغیرہ share کریں اور اس پہ adsense کے approve کروا کے آپ اس پہ add لگا سکتے ہیں earning کر سکتے ہیں services based آپ اپنی services sell کر سکتے ہیں news based again news وغیرہ share کر سکتے ہیں apk website آپ بنا سکتے ہیں اور event blogging کسی particular events کو آپ target کر سکتے ہیں اید آ رہی ہے valentine day آ رہا ہے یا پھر new happy new year جو new year آ رہا ہے اس کے اس کے لاؤں christmas وغیرہ different events ہوتے ہیں جو لو target کرتے ہیں fifa etc تو یہ ہم نے تھوڑا بہت جانا niche research کے بارے میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو practically دیکھیں کہ niche research ہم نے کرنی کیسے ہیں میں جاتا ہوں browser میں میں جاتا ہوں یہاں پہ amazon پہ ہم different طریقوں کو دیکھیں گے ہم amazon کے تھوڑ بھی دیکھیں گے اور پھر ہم philippa emotion invest ان کو بھی دیکھیں گے ابھی میں amazon پہ آیا ہوں تو amazon پہ آپ نے niche choose کرنی ہے کسی بھی product کے حوالے سے تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے hal میں یہ نکر میں hal آ رہا ہے یہاں پہ amazon کی تمام categories مل جاتی ہیں shop by department میں آپ نے جانا ہے see all کر دینا ہے اب یہ ساری categories amazon کے اوپر electronics بی بی بیوٹی اور پھر سکر ممنز فیشن ممنز فیشن گررز فیشن بوئی فیشن ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے for example میرا انٹرسٹ ہے سپورٹ سین اوٹ ڈیور میں تو میں اس کو کلک کیا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جو یہ ایرو آ رہا ہے یہاں پہ میں دوبارہ سپورٹ اور اوٹ ڈیور پہ جاتا ہوں میں یہاں پہ کلک کیا تو یہ اس کی اگلی سب کٹیگری اوپن ہو گئی ہے میں سپورٹ اور فٹنس پہ جاتا ہوں اس کو میں کلک کر 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 لیا یہ کٹیگری ہے یہ پرودکٹ سویلیبل ہے ساری میں یہاں پہ جانا ہے فیلٹر میں میں نے فور سٹار والے سلیٹ کرنے فور یا فور سے اوپر ہیں پھر میں نے 20 ڈالر سے اوپر والی پرائس والے پرودکٹ کو فلٹر لگا دینا ہے تو یہ اس طرح آپ کے سامجھے پرودٹ آ جائیں گے ساری 20 ڈالر سے اوپر ہوں گے ان کو آپ چوز کر سکتے ہیں ان پہ نیش بنا سکتے ہیں یہ باسکٹ بال ہے تو آپ باسکٹ بال پہ نیش بنا سکتے ہیں یہ ٹینس بال کے شایر ریولنگ اوفیشل لیگ بیس بال بیس بال پہ سوکس پہ نیش بنا سکتے ہیں سمارٹ وچ پہ بنا سکتے ہیں پہ کائک بنا سکتے ہیں پریکٹس وغیرہ کے لئے ہوتی ہے تو اس میں آپ کے پاس بہت ساری پرودکٹ سے دیکھیں یہ چار سو تک جا رہا ہے جب آپ اس کو اپن کرتے ہیں اس طرح مزید چیز ہیں اس مختلف پرودکٹ سے جو آپ چوز کر سکتے ہیں آپ نے اپنا انٹرست دیکھنا لیکن آپ سکیٹنگ پہ پوری نیش بنا سکتے ہیں سکیٹ بورڈ یہ کٹس کے لئے آئر سپیسیفک لئی میری خیال میں تو آپ اس کا یہ پہ سر سکتے ہیں سکیٹ اس کو جاتے آپ دوبارہ میں چاہتا ہوں امازون ہوم پیج پہ جاؤ دوبارہ تو اس کو دیکھتے سکیٹ بورڈ پہ میں کلک کیا تو یہ سکیٹ بورڈ آرہے ہیں سارے ان کی پرائس 20 سے اوپر چوز کریں آپ جیتنی زیادہ پرائس ہو گی اتنا فائدہ ہو گا اس طرح کے پر ایس کر سکتے ہیں اس کا ریویو اچھا نہیں تو میں دوبارہ اس پہ لگاتا دیکھتے کتنی نکلتی ہے تو یہ 139 124 189 ان کے پاس کم ہے اس پرائس سٹرین میں تو آپ نے مزید پھر دوبارہ جانا یہاں پہ دوبارہ آل میں کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھنا ہے آپ نے ویڈیو گیمز میں آجائیں سٹوائز ان گیمز میں آجائیں لگج لگج کے حوالے سے آپ ایک اچھی نیشے جو آپ چوز کر سکتے ہیں ڈفل بیک اس کی کر سکتے ہیں ان کی پرائس چیک کریں بہت ہی زبردست قسم کی نیشے میں گین اس کو کہتا ہوں کہ مجھے ہنڈر ڈالر سے اوپر والے پروڈکس تکھا دیں تو ان کی ریویوز بھی اچھے نائن ففٹی سکچین ہنڈر فائیو تھاؤزند فائیو ففٹی اور پروڈکس کتنی اویلیبل ہے پروڈکس بھی تھوڑی اویلیبل ہے ویسے چالے خیر آپ بیگز کی پوری ایک کیٹیگری بنا سکتے ہیں جس میں آپ یہ جو اویلیبل ہنڈر ڈالر سے اوپر ہے اگر آپ 20 ڈالر سے اوپر اویلیبل ہو جائیں گی اگر آپ کا ٹریول وغیارہ میں انٹرسٹ ہے تو لگج میں مزید ہمارے پاس کیا کیا آپشن تھے ہمارے پاس ٹریول ٹاوٹ گارمنٹ بیگ بیک پیک آرہے ہیں بیک پیک بنا سکتے ہیں آپ اگر میں دیکھنا ہمارے اویلیبل ہے کچھ لیکن اگر 20 ڈالر سے اوپر چوز کریں گے تو کاف اویلیبل ہے تو یہاں پہ آپ اپنا اگر کوئی آرٹ میں انٹرسٹ ہے تو گھاڑیوں کے حوالے سے گھاڑیوں کے ایکسیسری ریپلیسمنٹ پارٹس کا ایک بہت اچھی نیش ہے یہ دیکھیں ریپلیسمنٹ پارٹس آویلیبل ہے ساری امازون پہ اس پہ کر سکتے ہیں اور جو جس پہ میں نے خود کام کیا ہوا ہے وہ ہے الیکٹرونکس اس میں اگر میں جاؤں آگے ہوم آڈیو پہ آپ جا سکتے ہیں آپ ہیڈ فونز کی نیش بنا سکتے ہیں کمپیوٹر اکسیسریز کی بنا سکتے ہیں لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کی 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 نیش ای دون نو وہ الگ سے آتی شاہید سمارٹ ہوم پہ آپ کر سکتے بہت ہی ایک ہارٹ نیش ہے دو رتے اس میں دیکھتا ہوں اگر اس میں الیکٹرونکس کیمرے جو ہیں وہ اسی کے اندر آنے چاہیے یہاں پہ کیمرہ اور فوٹو یس کیمرہ اور فوٹو میں آپ صرف کیمرے پہ کر سکتے ہیں آپ سکیورٹی کیمرے پہ الگ نیش بنا سکتے ہیں آپ سٹوریج ڈیوائیس پہ بنا سکتے ہیں آپ کیمرہ لینز پہ بنا سکتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز بنا سکتے ہیں ٹرائی پور بنا سکتے ہیں آپ کے سامنے سارے آرہ ہیں بیگ پہ لائٹنگ پہ بنا سکتے ہیں ایلک سے ایک فوٹو پرنٹر انڈر وارٹر فوٹوگرافی کی نش پوری آپ اس نش پہ کام کر سکتے ہیں اس کے کیمرے بہت مہنگے ہوتے تو کیمرہ اتنا مہنگا اتنا آپ کا کمیشن زیادہ ملتا ہے اگر میں یہاں پہ دیکھوں میں اس کو کہتا ہوں کہ چار سو ڈالر والے چیزیں دکھا دیں ان کے پاس ہے کیمرے ہوتے ہیں کچھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بارہ ہزار ڈالر کا کیمرہ تو آپ کو فور پرسنٹ کمیشن ملتا تقریبا اس نیش میں تو فور پرسنٹ آف بارہ تھاؤزن بہت ہیوی کسم کمیشن بنا سکتے اس میں یہ کیون یہ اتنا مہنگا کیمرہ کیوں ہے تو دیکھنا پھلے گا اس میں سچ میں بھی اتنا مہنگا ہے چوبیس سو میں ہے تو چوبیس سو دولر 96 ڈالر آپ کا کمیشن بن جائے گا ایک بکھنے سے جو اگر مہینے میں آپ چار پر بیچتے ہیں تو آپ چار سو ڈالر آسانی سے بنا سکتے ہیں آراؤنڈ فور انڈر تو اس طرح پر نیش چوز کر سکتے ہیں اہما زون پر ریسرچ کر کے اور ایک جو طریقہ مہارے پاس موجود ہوتا ہے وہ ہے فلیپا پر جا سکتے ہیں آپ فلیپا ایک بہت بڑی ویبسائٹ ہے جہا پر آپ ویبسائٹ کو لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں وہاں پر فلیپ کرنے کے لیے پوسٹ کرتے ہیں فلیپا کی جگہ ایک اور ہمارے پاس موشن انویس ہے فلیپا اس نے بہت زیادہ پابندیاں لگا تھی جو اچھی ویبسائٹ ہوتی ان کو یہ لوگ چھپا کے رکھتے ہوتے ہیں کونفیڈنشل ہوتی ہے اس پر یہ کونفیڈنشل ہیں کونفیڈنشل ہیں تو فلیپا پر اس لیے ہم موشن انویس پر کریں پر اپنے جانا ہے یہ اس کا یور ہے موشن انویس آپ اپنے اکاون بنانا ہے سمپلی اور اپنے سرویس سیکشن میں جانا ہے آپ نے کہنا ہے میں ایک ویبسائیت بائی کرنا چاہتا ہوں پر اکاون 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 بنانا جو بہت ہی آسان طریقہ رہا ہے آپ اپنے ہیمیل وغیرہ دینی یوزر نیم دینی آپ کا اکاون بن جاتا ہے ایک من میں بن جائے گا اکاون اب یہ ویبسائیت کھل گئی ہے جو بھی ویبسائیت آویلیبل ہے latest میں اس کے filter یوز کر سکتا ہوں نیویس ویبسائیت آرہی ہے پرائیس کے حساب سے کر سکتا ہوں میں نیش میں دیکھ سکتا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ مجھ ایک نیش مل جائے سکتا لسٹنگ ٹائپ کو آپ اگنور کر دیں ہم نے چوز کرنا ایمونٹائیشن کون سی چاہتے ہیں آپ ایمازون کا چاہتے ہیں آپ ایڈسنس کا چاہتے ایڈ پرائیس والا سیکشن آپ چھوڑ دیں کیونکہ ہم تو صرف ریسرس کر رہے ہیں اس کو پرچیز نہیں کر رہے ہیں تو میں فلٹرز جو یہاں پہ ہیں اس میں نیویس ویف سائر کو چوز کروں گا نیش میری کوشش ہوگی کہ یہاں پہ ساری آجائے میرے پاس کیونکہ اگر نیش میں جائیں گے پھر بڑا لیمٹیڈ ہو جاتا ہے فکزمپل اگر میں نیش چوز کروں کہاں گیا اس میں یہ نیش چوز کیا میری آٹومیٹیو 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 بی 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 نوش بی آگیا آگیا یہ پتہ نہیں کیوں اتنا ٹائم دیتے ہیں آٹومیٹیو نیش میں نے چوز کیا میں نے اپلائی پہ کلک کیا تو یہ آگی آٹومیٹیو گاڑیوں سے ریلٹر نیش آگیا آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں وین ڈائمیشن اس کو اٹھائیں اس کو وزیٹ کریں سکتے ہیں اب یہ یہاں پہ رہی ہے اس کی نائن سکتے ہیں اس کی منتلی ارننگ ہے یہ ایڈ ایمازون کر رہے ہیں وین سپیس 3D ایڈ تھرائیو کر رہے ہیں ارننگ اور انہوں یہ 30,000 میں بیچ رہے ہیں جو بہت ہی ہی پاکستانی روپیز میں گنورٹ کرتے ہیں 30,000 US ڈالر یہاں پہ لوگ پھر ویف سائٹ کو سکیل کر کے اس کو فلپ کر دیتے ہیں اس ویف سائٹ کی ایج ہے چار سال چار مہینے اس ویف سائٹ کی ایج ہے پانچ سال اور اس کے سولہ سو دولر بنا رہا ہے مہینے کے اور اس کی بھی 30,000 لگائی ہوئی انہوں نے اور یہ آٹومیٹیو نیش اور یہ ایمازون ایرزوئی کے تھوڑ ارنی کر رہے ہیں تو یہ آٹومیٹیو میں کوئی انٹرسٹیو تو اس کو چوز کر سکتا ہے اگر میں جاتا ہوں یہاں پہ کوئی چوز کرتا ہوں بنا سکتے ہیں آپ سپیکر وغیرہ کی نیش بنا سکتے ہیں یہ میک سپیکر آرہا ہے دیکھیں لیکن اس کی ارنی بہت کم ہے شاید وفصائد نیو ہے ایک سال گیارہ مہین ہے لیکن وفصائد دو سال کی رقریب لیکن پھر بھی کم ہے اس کی سوری تو اس طرح آپ جا سکتے ہیں مجھے اگر کوئی الیکٹرونکس کی کیمرا کی نش مل گئی مجھے یہاں پہ کیمراز میں کوئی بھی نہیں اس ٹائم یہ گائے بگائے آتی رہتی ہے نیو آتی رہتی ہے آپ اس کو چک کریں کہ شاید آپ کو افصائد شو ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے ڈیلی خیر اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہم آپ ساری ویف سائٹ دو ہم نیش سیلیکٹ ہی نہیں کرتے جو لیٹیس سیلیکٹ سیلیکٹ سب سے پہلے بولنگ ویو آرہا ہے بولنگ ویو کیا ہے یہ بولنگ کے بارے میں ہے اور یہ سٹارٹر ویف سائٹ ہے اس کو ہم اگنور کریں گے فیلال ویٹ آف سٹف کوئی فٹنس پہ کرنا چاہتا ہے لیکن فٹنس وائی 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 ویف سائٹ میں آتی جس کا میں پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا ہے پھر یہاں پہ آتا ہے نیچھے how to پوٹی ٹرین پپی پپی یہ ڈوگی کے جو ہم نے دیکھنا کہ سائٹ لگتی کس طرح ہے اوکی تو یہ سائٹ اچھی ریزائن کی ہوئی انہوں نے ریسیپیز شیئر کر رہے ہیں لوگ اپنی ٹیم کا دیا ہوا ہے ایڈس ایڈس ایمازون سی ارنگ کر رہے چار مہت پرانی ارنگ کافی اچھی ہے تو یہ اس کو آپ فولو کر سکتے ہیں اس نش پہ آپ بنا سکتے ہیں ہرٹیز 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 مہینے کے وزیٹر ان کے ایک اہزار گیارہ ہیں یہ انہوں نے پرائیس ترکای ان کو دیکھ سکتے ارار ٹوانٹی سٹارٹر ویف سائٹ ہے پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہوم گائی یہ بھی ہوم پرومنٹ سے ریلیٹڈ ہے جو دو سو ڈالر منتلی بنا رہی ہے انہوں نے پرائیس آسکنگ پرائیس رکھی ہوئی ہیں ان کے چھے ہزار وزیٹر ہے پر منت اور ایمازون ایزو ایک سے پیسے بنا رہے اب یہ سے آپ کوئی بھی ویف سائٹ اٹھا سکتے ہیں انہوں نے ویف سائٹ لگائی ہوئی ہے بیچ کے لئے انہوں اپنی ریسرچ کی پر 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 انہوں نے ویف سائٹ چوز کر کے اس کو بیچ رہے ہیں تو آپ اسی نش کو چوز کر کے اپنی بنا سکتے ہیں ان ہی کے کی ورڈ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے آپ اپنے بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کے بھی کر سکتے ہیں آپ نے ریسرچ کر نی کی ورڈ اپنی ریسرچ کرنی دوں اس ویف سائٹ کا میں دیکھتا ہوں ایمازون کا جو سوری اسی امرش کا فری ایکاؤنٹ اس کے بارے میں بات کی تھی اب تیسری ویڈیو میں شاید جو ٹوز کے بارے ماری ویڈیو تھی بیسٹ ایسیو ٹوز کے بارے میں شاید تو میں نے اس کو یہاں پہ سرچ کیا میں دیکھتا ہوں کہ یہ ویف سائٹ کیسا پر فورم کر رہی ہے اس ویف سائٹ کی ٹریفک یو ایسی میں ہے چار سو بارہ ورڈ ویڈ چار سو پانچ سو اتیس نئی ویف سائٹ ہے انہوں نے یہاں پہ ان کے کیورز یہ والے رینک ہو رہے ہیں ایر فرائر وید شایلز تو یہاں پہ ویو لیٹیز پہ کر کے آپ کو مزید کیورد رینک ہو رہے ہیں لیکن اپنا تو نہیں شو ہو گا میں نے کہ بھائی جتنا دکھا دو باقی اللہ والے سے باقی دیکھ لیں گے تو یہ ان کے کیورز رینک ہو رہے ہیں اس نیش پہ کام کر سکتے ہیں آپ لوگ اب جب میں بات کرتا ہوں اس کی ایر فرائر شل میں نے اس کو اٹھایا میں ایمازون پہ سرچ کیا اس کو بہت اچھی پروڈکس اویلیبل ہیں اس کی یہ دیکھیں تو اس پہ آپ نش بنا سکتے ہیں بہت اچھے ریویوز ہیں اپ 15,000 ریویوز 5,000 ریویوز آسم 18,000 15,000 5,000 5,000 35,000 90 تو اس پہ آپ بقاعدہ ایک سائٹ بنا کے اس پہ آرٹیکل پبلش کریں کی ورڈ کو ٹارکٹ کریں انفرمیٹیو کنٹینٹ کمرشل کنٹینٹ یہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں کہ کس طرح آپ ٹارکٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیوز بس اتنا ہی نیش ریسرس کے بارے کوئی کوئی کوئیس